صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ آدمی آئے اور کہا کہ ایک عالم ہے بڑا اچھا بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد نفس کا ہے آپ نے کہا اس میں غلط کیا ہے آدمیوں نے کہا نہیں لیکن ہمیں ان پر شک ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی وہاں بیس بدل کر گئے اور اس عالم سے پوچھا کہ اگر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو اور بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے عالم نے جواب دیا ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فرضی عالم کی امیلی کار دی اور گردن پر تلوار رکھ کر پوچھا کون ہو تم عالم نے جواب دیا میں ایک یہودی ہوں اور مسلمانوں کی دلوں سے جہاد کی عظمت کو نکالنا چاہتا ہوں م PAO م PAO م PAO